اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میل چینل وظائف کی برکتیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میری دعا ہے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے جملہ مشکلات پر رحمت کی نظر فرمائے آمین جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل وظائف کی برکتیں یہ سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹے کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ساتھی میں پریس کر دیں تاکہ ماری آنے والی جو چھچی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکیں بہت شکریہ میرے پہرے دوستو میری آج کی ویڈیو سپیشل ان بھائیوں کے لیے ہے اور میری ان بھینوں کے لیے ہے جو بچارے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کے حصول کے لیے کوشش تو ہوتی ہے امید بھی لگ جاتی ہے لیکن چراغ جلنے سے پہلے ہی بوجھ جاتا ہے اور بچارے بہت مایوس ہو جاتے ہیں غمزدہ ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں دکھی ہو جاتے ہیں تو آپ کا بھائی آپ کے غموں کا مداوہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یقین جانئے آج کا یہ جو وظیفہ ہے اگر آپ صدقے دل کے ساتھ تھام لیں گے صدقے دل کے ساتھ تھام لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا اس سے قبل میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ زندگی میں کسی بھی مسئلے پر مجھ سے استخارہ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ میرا ویٹس اپ نمبر ہے اپنا اور اپنی والدہ کا نام شوٹ سا مسئلہ بیان کریں انشاءاللہ عز و جل فی سبیل اللہ استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا کول وغیرہ بلکل نہیں کرنی بس آپ نے ویٹس اپ کرنا ہے آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا تو آئیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف بڑا ہی آسان ہے دوستو بعض اوقات بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کا حل چھوٹا سا ہوتا لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی یا میں یوں کہوں کہ ہمارا علم نہیں ہوتا یا ہمارے علم میں کمی ہوتی ہے علم کی کمی کی وجہ سے ہم اس سے محروم ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی آج کا یہ جو وظیفہ ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں یہ آپ کریں گے تو اس کا ریزلٹ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عزو جل جن میری بہنوں کے یعنی کہ حمل ساکت ہو جاتا ہے پریگرنسی ہوتی تو ہے لیکن مسکیریج ہو جاتا ہے بار بار بچے مر جاتے ہیں بچارے تو یہ اگر آپ عمل کر لیں وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ عزو جل نیکس ٹائم یہ پرابلم جو ہے یہ نہیں ہوگی یہ مسئلہ بلکل بھی نہیں بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد انشاءاللہ بغیر اپریشن کی عطا فرمائے گا وہ وظیفہ کیا ہے وہ عمل کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے صرف باوضو حالت کے اندر باوضو حالت کے اندر سر کو ٹھام کر قبلہ روح بیٹھ کر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اس میں یہ احتیاط ہو کہ بسم اللہ میں میم کا مو کھلا ہو الرحمن میں بھی میم کا مو کھلا ہو اور نرحیم میں بھی میم کا مو کھلا ہو ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہوگا آپ نے کتنی بار لکھنا ہے سکسٹی ون سکسٹی ون ٹائم آپ نے کسی ایک صاف سا پپر لیلے پلین ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے اس پر آپ نے یہ لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح فولڈ کر لیں فولڈ کر کے اس کو سلوشن ٹیپ کر دیں موم جامع یعنی کہ کر کے اسے اپنے پاس رکھنا ہے یا اسے تعویز بنا کر گلے میں پہن لیں یا بازو پر باندھ لیں جیسے آپ کو سانی ہو یہ آپ عمل کریں اور یہ کر کے پھر مجھے بتائیں انشاءاللہ زوجل کبھی بھی جو پرابلم کریئٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی بہت شکریہ ویڈیو یقیناً پسند آئیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور پھر سے کہوں گا چینل پر نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ نیکس ٹیم ہماری جو بھی ویڈیو آئے گئے وہ آپ تک باس آنے سے پہنچ سکے بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ